موسیقی کراچی اروس البلاد روشنیو کا شہر کاسمو پولیٹن سیٹی جی ہاں کراچی کے نام کے ساتھ ہی ذہن کی تختی پر یہ خصوصیات گونجنے لگتی ہیں اس شہر کی گلیوں بازاروں میں گھونتے ہوئے اس بات کا احساس شدت سے ہوتا ہے کہ یہاں ہر رنگ نسل زبان ذات قومیت اور صوبائیت کا حامل شخص اسی حق کے ساتھ زندگی گزارتار نظر آتا ہے جیسے کوئی گھر کا مکین ہو جسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے قصبے شہر یا صوبے کا باسی ہے اور یہاں صرف اپنی کسی غرض سے آیا ہے کراچی نے ہمیشہ کسی مہربان کی طرح اپنی پوری باہیں کھول کر ہر آنے والے شخص کو خوش آمدید کہا ہے اور اس کے ہر طرح کے حقوق کو پوری طرح تسلیم کیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص کراچی کے ماحول میں رنگ جاتا ہے اور شاید یہی اپنائیت اور خلوص کراچی کی وہ خوبصورتی ہے کہ ہر شخص یہاں کھینچا چلا آتا ہے گو کہ کراچی کے کسی علاقے کو کسی ایک قومیت یا ذات کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ یہاں بیشتر علاقوں میں ہر قومیت کے افراد ملجل کر رہتے ہیں مگر کچھ مخصوص علاقے بھی کسی ایک قومیت کے افراد کی شناخت بن گئے ہیں کراچی نے کبھی آنے والوں کو مایوس نہیں کیا روزگار دیا گھر دیا محبت دی تعلیم دی صحت دی یہ شہر تو اتنا فراخ دل ہے کہ پاکستان کی تکمیل کے بعد اسی نے ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنا درواہ کیا یہ شہر تو اتنا وسیع القلب ہے کہ اپنا دارالحکومت کا تاج بھی بڑی خوشی سے دوسرے شہر کے سر پر سجا دیا انیس سو ستر کے بعد اسی محبت و خلوص کے پیکر شہر کو کسی کی نظر لگ گئی اور حکمرانوں اور نام نہا جمہوری علم برداروں نے اس شہر میں مذہبی اور لسانی تنازعات کو فروغ دیا اور بھائی کو اپنے ہی بھائی کا دشمن بنا دیا روشنیوں کے شہر کی روشنیاں بجنے لگیں قہکہیں آنسوں میں ڈوبنے لگیں امیدیں مایوسی کے اندھیروں میں غرق ہونے لگیں انیس سو نوے کے بعد یہاں روزانہ خون کی ہولی کھیلی جانے لگیں کراچی کے وہ فٹپات اور سڑکیں جو رات میں دوسرے شہر سے آنے والے بے گھروں اور مزدوروں کے آرام کی آماجگاہ تھی ویران ہونے لگیں اس شہر کو کیا ملا پورے ملک سے آنے والے لوگوں کو اپنے اندر سمو کر ملک کو ستر فیصد ریوینیو دے کر ہر دکھ اور پریشانی اپنے اندر سمو کر کیا اس شہر کا حق کسی نے ادا کیا کیا اس شہر سے کسی نے محبت کی نہیں ہر ایک نے اس کو استعمال کیا کبھی معاشی ترقی کے لیے کبھی سیاسی برطری کے لیے آج دوسرے شہر اپنی صفائی ستھرائی ہریالی اور ترقی پر اتراتے ہوئے کراچی کا مزاق اڑاتے ہیں کوئی کراچی کو گھٹکا اور پان کا شہر کہتا ہے اور کوئی کراچی کو کراچی کہہ کر صدھی مزاق کرتا ہے افسوس کراچی سب سے بڑا شہر رقبے میں اور آبادی میں اور افسوس یہ کہ سب سے ہی زیادہ دبا حال دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے تک کہ پانچ سال اس شہر کی حالت اس غریب یتیم کی طرح تھی جسے ہر امیر حقارت سے دیکھتا ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی جگہ جگہ گندگی کے امبار ٹریفک کا نظام ناقص لا قانونیت کا دور دورہ سٹریٹ کرائمز کا وہ حال کہ اگر پاس سے کوئی موٹر سائیکل نکل جائے تو دل حلق میں آ جائے دن دہاڑے ڈیکیتیاں پولیس غافل اور حکومت خواب خرگوش کے مزے میں مدھوش نہ سیورج کا نظام بہتر نہ پانی کی فراہمی بحال ٹینکر مافیا اپنے اروج پر کے الیکٹرک تو ویسے ہی فیراؤن کے گمشدہ بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں بس ایک نفسہ نفسی گہما گہمی ایک حجوم بے کران ایک اجدہام جو بس صبح ہوتے ہی زندگی کے سفر پر نکل جاتا اور رات کے کسی پہر ٹریفک میں پھستا ہوا یا بس کے پائیدان پر لٹکتا ہوا اپنے آشیانے پر پہنچ جاتا مگر کیا کیجئے کہ اسی شہر کراچی نے ہمیشہ اپنا بھرم رکھا جس نے جو دیا وہ خاموشی سے لے لیا جو نہ ملا نہ اس پر کوئی مواویلہ کیا نہ بہن ڈالے بلکہ ہمیشہ اپنا ہاتھ دینے والوں میں رکھا اس شہر کے لوگوں نے جس سے محبت کی اس کو کندھوں پر چڑھا دیا اور جو دل سے اترا اسے زمین پر پٹک دیا گو کہ اس شہر نے اپنی بسات سے زیادہ فرض ادا کیا اب حق کی بات ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ کراچی کی بات کی ہے اور اس شہر نے بھی پی ٹی آئی کو جتا کر خان صاحب سے اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے ایک بار پھر شہر کراچی کے باسیوں نے خان صاحب کی صورت میں امید کی شمیں جلائی ہیں اور اس بار اللہ نہ کرے کہ مایوسی ہو گو کہ صوبائی حکومت تو وہی پرانی ہے مگر وفا کی حکومت کی تبدیلی شاید کراچی کے لیے خوش آئین ثابت ہو مگر وفا کی حکومت پیش بھی پیش بیش روز میں مگر وفا کیا ہے